نمستہ دوستو ویلکم تو مائی چینل نیرہ بھنگو اور آج ہنمان جائن کے اپلکس میں آج میں گوہ سوامی تلسیداز جی کی شنکشت جیون کتھا بیگ کرنا ہوں اس ویڈیو میں آثار رکھتا ہو اس لوگ ڈاؤن پیرین میں آپ کو گھانت پاکت ہوگا اور ایک پوزیٹیویٹی ملے گی اور سب لوگ ہنمان جائنی پر ہنمان کے بارے میں یا رام کے بارے میں بات کرتے لیکن میں نے سوچا اس مہام تلسیداز جی کے بھی بارے میں تھوڑی بات کی جائے جنہوں نے ایک مہانتم گرند رام چرک مانش نام کا گرند ہم بھارکیوں کو پردان کیا ہے اور چلیے شروع کرتے ہیں ان کی جیون کتھاں سے پرائیگ نام کے اس چھوٹے سے جیلے میں بادہ نام کے جیلے میں راجہ پورس نام ایک رام ہے وہاں پر ایک دمپتی رہ تھے آتما رام دوبے اور ان کے دھرمپتنی حلوشی جی سمجھ سر 1554 یعنی 1554 کے سمجھ سر کے اندر ہندو کلینڈر کے انوشار ساون سکلپک کی سبتمی کے دن مول نکسردر میں اس بھاگیوان دمپتی کے یہاں بارہ مہینے تر گھر میں رہنے کے پسچار گوہ سوامی سری تلسیداز کی کا جنمہ ہوا جنمہ دیتے سے میں اس بہلک تلسیداز نے روئے نہیں اپنے تو ان کے مک سے کہتے ہیں سری رام یہ نام کا سبجہ نکلا ان کے مک میں بتیسو دات موجود تھے ان کا دل دول پاسورت کا بالکسہ سری تھا اور ایک پرکار سے دیکھتے ہیں ابھائیوک اس بالک کو دیکھ کر پیٹا کو لگا کہ یہ انگل مئی کم انگل مئی گھڑی ہو سکتی اور وہ کافی بھائی پیٹ ہو گئے اور اس کے سمجھ میں کئی پرکار کی کلپنائیں بھی کرنے لگے ان کی ماتا خوشی کو یہ دیکھ کر بڑی ہی چنٹا ہوئی اور ماتا نے اس بالک کی انشک کی آشتھمکہ سے دور کرنے کے لیے اپنے نوزاد شیشو کو اپنی داشی کے ساتھ اس کے سسرال بھیج دیا اور دوسرے دے سویم اس سنسار سے ماتا پلسی جی چل بسی کہتے کہ داشی نے جن کا نام چونیا تھا بڑے ہی لالن پالن سے پریم سے اس بالک کعوہ بھرن پوشن کیا جب تلسی داشی لگوک سارے پاسورت کے ہوئے چونیا کا بھی دہان دو گیا جو داشی تھی اب بالک بلکل انات ہو گیا اور وہ جوار جوار بتتنے لگا اس پر جگر جنڈی مہا پاروکی کو کافی کرونا اور دیا آئی اور انہوں نے بالک پر دیا کا عویر بھاو کرتے ہوئے یہ برامنی کا بیش ڈھارن کرتی ہوئی پرتی دن ان کے پاس جاتی اور اس چھوٹے سے بالک کو اپنے ہاتھ سے ہی بھوجن کرا دیتی ادھر بھگوان سنکر کی پرینا سے رام سیال پر رہنے والے اندہ نند جی کے پریش ششہ سینڈر حریان نند جی انہوں نے اس بالک کو دھون نکالا اور انہوں نے ان کا نام رام بولا رکھا اسے ہوئے آئی اجازہ لکھے اور وہاں سموت سر یعنی ہندو کلینڈر کی انہوں سر 1561 اس سمیے میں یہ سموت سر میں بھاگ مہینے کی شکرپک کی پنچمی کو جب شکروار تھا اس پویٹ دن پر اس بالک کا یقنو پویٹ سنکار کرایا گیا بینہ سکھائے ہی بالک رام بولا نے گاہیت منتقہ عجبوت طریقے سے اچھارن کیا جس سے دیکھ کر سبھی لوگ چنکٹ رہ گئے اس کے بعد نرح ہری اس سوامی نے ویشنو کے پاس سنکار کے انسار ان کے سنکار کر کے رام بولا کو رام نام منتقی جکسا دی اور آئیت جہ میں ہی رہ کر انہیں ویتیا ادھیان میں لگایا کہتے بالک رام بولا کی بودھی بڑی ہی پرکھر تھی ایک بار جو بھی وہ گروہ مک سے سن لیتے تھے اس کو وہ کنٹسٹ کر لیتے ہیں کنٹسٹ یعنی پی میمرائز ہو جاتا رہا ہر چیز اور وہاں کچھ دن جانے کے بعد گروہ شیشتر دونوں نے ہی شورو نام کا ایک سیتر ہے جس کو شکر سیتر بھی کرتے ہیں وہاں پہنچ گئے اور وہاں سری نرحری جی نے اسے تلسی داستی کو رام چرک مانت سنایا کنٹسٹ دنبال بے کاشی چلے گئے اور کاشی میں شیش ساناتن جی کے یہاں پاس میں رہ کر شیش تلسی داست جی نے پندرہ ورس تک وید ویدانت کا اجھیان تارم کر دیا ایڈر ان کی سانساگیت لوک واسنہ جاگریت ہوئے پورو جنم کے کوشنکار جاگریت ہوئے اور انہوں نے اپنا ویٹیا گروہ سے آگیا لے کر اپنے جنمہ بھومی کی اور لوج چلے خیاتے وہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پریوار پھونے روپ سے نشٹ ہو چکا تھا انہوں نے ویڈی پورو اپنے پیتا شی کا راد کیا اور وہیں رہ کر لوگوں کو بھاگوان سری رام چندر کی قتھا سنانے لگے پھر آگے بڑھتے ہیں آنکہ سمجھ آتا ہے سمجھ سر 1583 ہندو کیلنڈر کے انہوں ساتھ جب مہینہ تا شکل پکھتی اور ٹرائیو دوسی تھتین ٹرائیو دوسی اس کو ٹرائیو دوسی کہتے ہیں جس شکل پکھت ٹرائیو دوسی کو اس گروہ کی دن کو بہتوات گوتر میں ایک سلڈر سی کنیا کے ساتھ سری تلسیدہ کی جن کا نام تھا رام بولا ایک بار کی بات ہے کہ اس سری نے یعنی رام بولا کی سری نے اپنے بھائی کے ساتھ اپنی مائی کے چلی گئی اور کام واسنے سے وشیبود ہو کر ایک یافی میں کہوں کہ ایک پرکار سے سانسرک اچھاؤ کے موہ کے وشیبود ہو کر تلسیدہ کی کہتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے اور پیچھے جا کر سیتا ان کے گھر تک پہنچ گیا اردھراتی میں جب ان کی پتنی نے دیکھا کہ ان کی پتی اتنی اردھراتی کو ان کے گھر پہنچ گئے تو انہوں نے بہت دکھا رہا اور اپنی پتی سے کہا کہ میرے اس ہارڈ ماس کے سریر میں تمہاری جتنی آ سکتی ہیں کاش اس سے آدھی بھی آ سکتی یعنی آپ نے بھگوان میں رہتی تو آپ کا بیرہ پار ہو گیا ہوتا اب تلسیدہ ان کو یہ سبڈ بہت ہی چھے گئے بری طرح سے انترمن میں گش گئے اور وہ ایک سن بھی کہتے وہاں نہیں رکھے اور طرح اپنے سسورال کو چھوڑ کر وہ نکل گئے کہتے ہیں وہاں سے چل کر تلسیدہ تھی پرائک کے اور چل پڑے وہاں انہوں نے گراسٹر ویش کا پونوں سے پرکیا کر دیا اور انہوں نے سادو ویش کو دھارن کر دیا پھر تیتھاتن کرتے ہوئے وہ بھونتے گھامتے کاسی نگری پہنچ گئے اور وہاں سے مان سروال کے پاس انہوں نے کاک بھوسندے کے درسن بھی کیے اس کے بعد کہتے ہیں کہ واپس کاسی آگئے اور کاسی میں سی تلسیدہ جی نے راب کتھا سنانے لگے وہاں انہیں ایک دن ایک پریت ملا کہتے ہیں اسی پریت نے سی حنوان جی کا پتہ بتلایا اور حنوان جی کے مل کر سی تلسیدہ جی نے ان سے کیا کہ مجھے کیول لگونات جی کا درسن کرنے کی اچھا ہے آپ بتائیے کہ مجھے ان کے درسن یعنی سری رام چندر جی کے درسن کب ہوگے اس پر حنوان جی نے کہا تمہیں چٹرکوٹ میں عوشہ ہی لگونات جی کے درسن ہوگے اس پر تلسیدہ جی چٹرکوٹ کی اور چل پڑے چٹرکوٹ آتا ہے مرتفردیس کی اور آج کا جو مرتفردیس ہے وہاں چٹرکوٹ آج بھی بیٹیمان ہے اور چٹرکوٹ چٹرکوٹ کی اور پہنچ کر رام گھاگ پر انہوں نے اپنا آسن جمعیا اور ایک دن وہ پردکسہ بردکسینہ جنگے انٹی کلاکوائس میں کلاکوائس گھننے لگے پردکسینہ کرنے لگے مارگ میں انہیں سری رام جی کے درسن ہوگے انہوں نے دیکھا کہ دو بڑے ہی سندر راج کمار گھرو پر سوار ہو کر رنس بانیے ان کے سامنے سے جا رہے ہیں تلسیدہ جی نے ان کا یہ شروع دے کر اکنے محبن کے بغن ہوگے کہ وہ انہیں پہچان ہی نہیں سکے کہتا ہے پیچھے سے بہبان سری حنوان جی نے آ کر ان سے سارا بیٹ بتایا اور بتایا کہ یہ تو اور کوئی نہیں ہے یہ دونوں راج کمار سری رام اور سری لکسمن جی ہی تھے اس پر تلسیدہ جی کو بڑا پستہ تاپ ہوا انہوں نے یعنی سری حنوان جنہوں نے ساتھ وعدہ دی کی اور کہا کہ اپراہ کلاب کو پھر سے درستان ہوگی پھر بات آتی ہے سمتھ سر سولہ سو ساتھ سکسٹین ہنڈڈہ ڈیرو سیون ڈیرو سیون ڈیرو سیون ڈیرو سیون ڈیرو سیون ڈرستہ اکورنی تو نہ ہندو کلینڈر اس سمائے مونیا موشیہ دی اور گودوار کا دین تھا اس سمائے ان کے سامنے یعنی تلسیدہ جی کی تلسیدہ جی کے سامنے شری رام چندر جی پناہ پرکت ہوئے اور انہوں نے بال روپ میں شری تلسیدہ جی کو کہا بابا ہمیں چندرند روم حنوان جی نے سوچا وہ اس بار بھی انہیں دھوکہ نہ کھائے اس لئے انہوں نے تلسیدہ کا روپ گھارن کر کے یہ دوہا کہا اور دوہے میں یہ کہا چٹرکوت کے گھات پر بھائی شنطن کی بھیل تلسیداش چندنگی سے تلک دیتا رگو بید کہتا ہے تلسیداش جی اس عدود چھوی کو لہاتے ہوئے ان کی اپنی سودبود ہی خوب رتھیں اور بھگوان نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس چندنگ کو لے کر اپنے تلسیداش جی کے مستق پر یہ تلک لگایا اور تلسیداش جی کے انترحان ہو گئے آگے بڑھتے ہیں سمجھ سر سولہ سو اٹھائیس یعنی ہندو کلندر کے انترحان سمجھ سر آتا ہے سکسٹین ہڈڈران ٹوئنی ایٹ اس سمجھ میں یہ حنوان جی کی آگیا یعنی تلسیداش جی حنوان بھگوان کے آگیا لے کر ایجا کے اور چل پڑے اور اس دن پر آیاد میں ماغ میلا چل رہا تھا وہاں کچھ دن وہ تھہرے اور پر وہ کے چھا دن بعد ایک وردک کے نیچے انہوں نے بھاردواج اور جان وکلیا اس عدود منی کے درسن ہوئے وہاں اس سمجھ وہیں کتھا ہو رہی تھی جو انہوں نے شکر شیطر میں اپنے گروہ سے سونی تھی وہاں سے تلسیداشتری کاشی چلے گئے اور وہاں رایاد گھات پر ایک برامن کے گھر نیواز کرنے لگے وہاں انہوں نے اپنے اندر قویت پر شکری کا پرپورن ہوٹے ہوئے دیکھا اور وہ سنسکرٹ میں پدو کی رچنا کرنے لگے پرانتو جتنے ہی دن یہ پد وہ رچے گئے راکٹر میں وہ سارے رچنا لپنا ہوتی گئی یہ گتنا ہر روز ہوتی گئی اور تلسیداشتری سوٹے گئی یہ کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ آتویں دن سری تلسیداشتری کو سوپنا ہوا اور سوپنا میں بھگوان سری سنکر نے انہوں نے آدیش دیا کہ تم اپنی بھاسا میں ہی کابیت کی رچنا کرو تلسیداشتری کی نین اڑ گئی وہ اٹھ کر بیٹھ گئے سوٹے لگے یہ کیا سوپنا آیا تلسیداشتری بھگوان سیو اور ماں پاروٹی ان کے سامنے ساتھ ساتھ پرکت ہوئے اور تلسیداشتری نے کہتے ہیں ساستہ پرنام کیا سیجی نے کہا تم آیدھیا میں جا کر رہو اور ہندی میں ہی کابیت کی رچنا کرو میرے آسیروان تمہارے ساتھ تمہارے کابیتہ کے ساتھ سامبیت کے سمان سامبیت کے سمان فلوطی اوشش ہوگی اتنا کہا کر سری گوری شنگر انتر دھیان ہوگے بان کر آیدھیا کی اور چل پڑے ہوتھے آتھ کاسی میں تو پھر وہ کاسی کے اور نکل کل آیدھیا کی اور چل پڑے بعد آتی سمبتسر سولہ سو اکتیس سکسٹین ہیڈران تھٹیون اس سمبتسر کا پرارم میں ہوا اور اس سال رام نومی کی دن پرائیب ایسا ہی یوکتہ جیسا پیٹھا یوک میں سری رام جنہ مبزمی میں رہتا تھا اس دن پرات کال سنتشی پلسین راچی نے رام چلیت مانس کی رتنا پرارم کر دی دو برس سات مہین میں اور چھبیس دن میں یہ گرنٹ کی سماپتی کرن ہوئی یعنی گرنٹ لکھنا اب سماپت ہوا اور کہتے ہیں سو اکتیس سو اکتیس میں اس سمیہ مارکسی سکرپکس میں رام ویوہ کے دن ساتوں کاندوں کا پونہ عجن کیا گیا اور پونہ تا دی گئی رام چلیت مانس کو اس کے پاس سال بھگوان سری رام کی آگیا سے دلسی داچی واپس کاشی چلے گئے اور وہاں انہوں نے بھگوان ویشونات اور ماتا انڈپنونا کو کہتے ہیں سری رام چلیت مانس سنایا رات کو پوشٹک سری ویشونات جی کے مندی میں رکھ دی گئی اور سویرے جب وہاں انہوں نے پت کھولا تو اس پر لکھا ہوا پایا گیا تھا ستیم شیوام سندرم اور نیچے بھگوان سری سنکر جی تھی سہی اپنے یاکنے ہشتاک سر یعنی سکھنے سے لکھئی ہوئی تھی اس پر وہ سمیوپتی سبھی لوگوں نے دیکھا کہ ستیم شیوام سندرم اس نام کی آواز بھی کانوں میں سپس روپ سے سنائی دے رہی تھی ادھر ان پانگا پندیتوں نے جب یہ سنا تو کہ ان کی خیاتی بڑھ چکی ہے اور بھگوان شویم ان کے پاس آئے ہیں اور اس پرکار سے انہیں مدد کر رہے ہیں اس پر ان پاکا پندیتوں کو بڑی عرصہ اتپن ہوئی وہ ڈل کے ڈل بان کر تلسی داستی نگزہ کرنے لگی اور ان کی جو پشتک تیرام چرید منس اس کو بھی نس کر دینے انہوں نے بھر پور پرائاش کیا کہتے ہیں انہوں نے اس پشتک کو چورانے کے لیے دو چور بھی بھی بھیجی اور چوروں نے جا کر جب تلسی داستی کتیر کے پاس گئے چوروں نے جا کر دیکھا کہ تلسی داستی کے کتیر کے بار دو ویر پرش بیتھے ہوئے ہیں بیتھے لیس کھر ہوئے اور دنس بان یہ پہرہ دے رہے ہیں بڑے اس کے ساتھ میں ہی وہ بجن کرنے لگتے ہیں تلسی داستی نے اپنے لئے بھگوان کو اس کشت ہوا جان کر کتیر کا سارا سارا سامان لوگوں میں ویڈرک کر دیا اور پشتک جو رام چرد مانس انہوں نے جو لکھی تھی وہ پشتک اپنے مطن تندر مل کے یہاں انہوں نے رکھ تھی اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے ایک اور پرتی لکھی اور اسی کے آدھار پر دوسرے پرتی لکھی بھی پرتی لکھی یعنی دوسری ایڈیشن بھی دوسری پشتک بھی تیار کی جانے لگی پشتک کا پرچار دنوں دن برتا گیا کاشی میں اور آس پاس سام ستر میں اس پر جب ان پاؤ پندیتوں نے دیکھا کہ تلسی داس جی تو بہت جی جی خیاتی پر ہوتے جارے تو ان کو اور کچھ اپائی نہ دیکھ سارے پندیتوں نے سری مدو سوڈن جی کو پرینہ دی کہ ان کو جا کے ملی اس لیے بات میں سری مدو سوڈن نام کے بیدوان رہے سری مدو سوڈن سر سوڈ جی انہیں اس پوشتک کو دیکھنی کیلئے پریانہ ملی اور جو کہ اچھے سوڈن جی نے پوشتک کو دیکھ کر بری پرشن پرکت کی اور اس پر انہوں نے سممتی لکھ دی آنند کانند ہر سری منجیر کل تلسی مرو سر کویتا منجری بھاتی رام برم بھوشتا اس 80 روپی آنند بند میں تلسی داشتری اب چلتے پلتے اون روپ سے تلسی کا پودھا ہو اسی کویتا روپی منجری بڑی ہی سندر ہے جس پر سری رام روپی بھوڑا سنا برم کرتا رہے گا کی تلسی رکھ دیئے اس کے نیچے ساسٹر دیکھے دوسرے ساسٹر ساسٹر کے نیچے پوران اور سب کی رام چلت مانس لکھا گیا اس کے پسچار وشوناد مندر کا دوار بند کر دیا گیا پرائت کار جب مندر کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ رام چلت مانس میروں کے سب کے اوپر رکھا ہوا ہے اب تو پندیر کو بڑی ہی لگ جا گئی اور انہوں نے سری تلسی داس جی شما مانگی اور بکتوں سے ان کا چینون رکھ لیا تلسی داس جی اب اس سی دھات پر رہنے لگے اور رات کو ایک دن کلیوک کے مورت روک دھارن کرتے کرنے کی آج دی اور اس پر گاؤ سوامی نے وینہ پتی کا نام کی سنڈر رچنا کی پرستو تی شروع کر دی اور بھگوان کے چندر نے انہیں سمجھ پر کر دیا کہتے سی رائم چندر نے اس پر اپنے حس تک کی اور تلسی دی کو بھی نربھائی کر دیا اور سو سو آتے آتے یہ ورد ہو چکے اور کہتے ہیں سو سو آس کی ساون مہینے کی کرشن پک تی تی کو سنی وار کے شک دن پر سو گو سو سو دی نے رام نام کس مرن کرتے ہوئے اپنا شریر کا پر دیا تو یہ میں ایک بہت سنگ سو سو جی کی زیوان کتھا سنائی آس رکھتا ہوئی سنوان جین پر سری رام چند رجی اور ہنمان جی کا ہم سب کو آس روان پر 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 اور اس لاؤ داؤن پیلر میں ہم سب کو ایک پر ملے اور سمجھ پر روک سب ہو جائی یہ میں آس اور یہ میں پر کرتے ہوئے آج سری رام جائے حنمان جائے بھارت